موسیقی مکمل ابو راسل کیا ہوتا ہے آج ہم نے اپنے پروگرام کے لئے جس شخصیت کو مندھے گیا ہے وہ تاریخ کی بہت سی کتابوں کے مصنف اور ان کی وجہ اشورت تاریخ کی مشہور کتاب تاریخ جیلم ہے آج ہم ان کے گھر میں موجود ہیں آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں یہ ہے ہمارے اپنے انجم شباہ سلطان صاحب اسلام اکسر جیسے مزید سلام اللہ کا شکر سب سے پہلے سر آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کی طبیعت اب جلائی سے زورے ہیں تین ٹائم افتے میں اور کافی بہتر نہیں ہی سو سکتا سر ہم آپ سے پروگرام پر آگے بڑھاتے ہوئے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ نے اپنی پرائیمری تعلیم سے لے کر آئیس سکینڈی تک یا اعلیٰ تعلیم تک کہاں کون سے آسل کی اور دورانے تعلیم آپ کے مستثمتہ استاد کون کون ہے جی پرائیمری تعلیم میں نے اپنے بائی گاؤں میرا بائی گاؤں دریجلن کے کنارے موزیہ نروان تو اس کے ساتھ ایک گاؤں میں کر کر وہاں سے پرائیمری سکول سے تعلیم شروع کی اور اس کے بعد ایف جی منگلہ میں داخلہ لیا توڑا عرصہ سیار کوٹ میں گزارا اور وہاں پرائیمری تعلیم جائے مکمل تو پرائیمری تعلیم جو کہ میری مختلف سکولوں میں ہوئی تو جو تدائی اسادزہ کرا میں ان میں خرکا کے فیض احمد اور ماسٹرہ بالک خان گڑا اور جٹاں کے اور منگلہ میں جو ہے وہ چودری نظر محمد اور میس شاہستہ جو ہیں وہ میری پسندگی داستان ٹھیک ہے آگے کر جو ہے نا اس کے بعد آپ نے جو ہے نا کانکہ پر کالج لیول کی یا جی یہ کہ میڈل میں نے پھر میڈل میں دوبارہ داخلہ لیا ہے کھرکا تجریالہ آئی سکول میں اور میٹرک تا پھر میں در رہا ہوں تو میٹرک میں نے کیا ہے گورنمنٹ تبلیغ الاسلام آئی سکول جیلم سے ٹھیک ایسے بنائے پر جی اور ایف اے بھی ایف اے کیا پھر اسلامیان سکول جیلم سے پھر بی اے کا امتحان دیا ہے پرائیویٹ طور پر فنجاب یونیورسٹی میں اور اس کے بعد اردو میں ماسٹری کیا ہے فنجاب یونیورسٹی میں اور پیش آورانہ تعلیم جو ہوتی ہے اس میں میں نے سب سے پہلے سیٹی کیا اے پی ٹی سی کیا اس کے بعد سیٹی اور پھر بی اے ٹی اور پی ٹی سی میں میں نے اپنے دویجن گوزرنوالا میں پورے گوزرنوالا دویجن میں پہلی پوزیشن ہوتی تھے اور سکاؤٹنگ میں یہ مرین میں ہوا تھا مقابلہ آل پنجاب تو آل پنجاب میں نے جو ہے دورانہ تعلیم کیسے سٹوڈنٹ تھے حیور سٹوڈنٹ تھے یا لائک سٹوڈنٹ ہوتے تھے مثلا اپنا تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کس طرح کے سٹوڈنٹ شرارتی تھے یا ایک سیرس ٹائپ کی ہوتے تھے وہ یہ بات بات اس طرح کے سکول میں اللہ تعالیٰ کی طرح سے کچھ خدادات سلائکیں تھیں تو پڑھنے لکھتے کہ مجھے کبھی کوئی پرشانی نہیں ہوئی ہمیشہ ہی میں کلاس کا منیٹر رہا اور جب اپنے کوئی استاد نہیں ہوتے تھے تو کسی کلاس کو یا اپنی کلاس کو سنبھالنا اور ان کو سبب پڑھانا بھی میرے ذمہ داریہ دیتے تو دوسری بات یہ ہے کہ بچپن میں یعنی زبانہ طالب علمی میں شرارتیں بہت کی یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جیسا کہ آپ ایک پچان تو آپ کے مصنف کی ہے دوسری کو پیچان آپ کی استاد کی ہے تو تدریز کے شعبے میں آپ نے کب قدم تھا اور کس کس منصف تک رہی اور کم کن سکولوں میں آپ نے زمداریاں سر انجام دی چلی میں نے جو اینس اب سے پہلے جو میرا سکول ہے وہ بورمنٹ مادل سکول سرائل انگید تو وہاں بطورے جو ہے وہ پرامری ٹیچر میں نے ابتدا کی اور وہاں سے میری ٹرانسفر ہوئی ہے گورمنٹ آئیلمنٹری سکول جمرغال جیلم میں اور وہاں سے گورمنٹ آئی سکول نمبر ٹو کالا گزرہ میں اور یہاں سے میرا پرموشن ہوا اور میں چلا گیا گورمنٹ آئی سکول بیسا کرنا سرائل انگید اور کچھ عرصہ وہاں گزارنے کے بعد میں گورمنٹ پروجیکٹ آئی سکول منگلہ میں رہے ہیں اور وہاں سے پھر گورمنٹ آئی سکول دینا جہاں خدمات سر انجام دیں وہ تقریباً تین چار سال کے بعد جہاں سے گورمنٹ آئی سکول کشمیر کالونی چلا گیا اور وہاں سے اس وقت گورمنٹ آئیلسکنڈری سکول کے پرنسپل تھے ملک کے ساکھ ساب انہوں نے میکمہ سے کہہ کے تو میری خدمات جو ہیں وہ ہائیر سکنڈری کے لئے لیں تو میں ہائیر سکنڈری چلائے یہاں تقریباً تین چار سال گزارنے کے بعد میں دوبارہ واپس کشمیر کالونی ہائی سکول میں چلا گیا تو اس کے بعد کشمیر کالونی سے ہی مجھے ڈریکٹوریٹ آف سٹاف ڈیولمنٹ لاور کی طرف سے ڈسٹک ایڈوکیٹر کی جو ہے وہ پیشکش ہوئی تو میں نے وہ قبول کر لی اور اس طرح میرے تکا لی گورنمنٹ گرد آئی سکول کھوکان ہوئی اور میرے پاس اس وقت اپنے کلسٹر میں پندرہ سکول تھے اور میرے ذمہ داری تھی ٹیچرز کو تربیہ دینی تو اس طرح نہ صرف اپنے ظلہ میں مختلف سکولوں مثلا گورنمنٹ آئی سکول جنڈالا گورنمنٹ آئی سکول راندیاب اسلامیاں ہائی سکول جیلم اور گورنمنٹ آئی سکول جیلم ایلیمنٹری کالج جیلم اور گورنمنٹ آئی سکول دولتالا اور گورنمنٹ آئی سکول سکھو میں بھی ٹریننگ آئے دی اور جہاں جہاں میں ٹریننگ دی ہے اسادزہ کو وہ بھی آج تک جو ہے وہ بڑے اچھے لفظیں سے یاد دھتے ہیں تو جاننا چاہیں گے کہ آپ نے یہ تریف کے بارے میں یہ لکھنا آپ نے کبس سکروں کیا اور آپ کس سے متاثر ہو کہ اس فیلم میں آئے یا یہ آپ کو شوق کیسے پیدا ہوا یہ میں ذہر تفسیر کریں پہلے تو مجھے پڑھنے کا شوق تھا میرے جو ہے تاریخ اسلام اور اس کے بعد ابن سفی کے نابر لکھا تھا یہ میں بڑے شوق سے پڑھا تھا اور ابھی آٹھنے کلاس میں تھا تو میں نے ایک چھوٹا سا نابر لکھا وہ جب میرے ایڈماسٹر صاحب نے دیکھا تو انہوں نے بہت تعریف کی اور ویسے بھی میرے جو اردو کے اور انگلیش کے مضامین ہوتے تھے وہ کبھی میں نے یاد کر کے نہیں لکھتے تھے فلمدی لکھتا تھا تو ان چیزوں نے جب پڑھتے پڑھتے اتنا یعنی متعلق ہو گیا تو پھر قدرتی طور پر میں لکھنے کی طرف راگب ہوا اور پہلے تو مختلف رسائل وغیرہ جو ہیں ان میں چھوٹی موٹی تاریخیں بھیجی جن میں یہ سسپینٹس یا سرگزیس دیا گیا تو وہاں جب اس لفظ آئی ہوئی تو اس کے بعد اپنی ایک کتاب چھوٹی تھی جو شہر ہی مجموعہ تھا شدستانی انیم کے نام سے چکوا دی اور اس وقت میں ابھی بیٹلک میں تھا جب یہ کتاب شاہر بھی پیچھتے ہیں اس کا مدل آپ محسنف کے ساتھ آپ شاہر بھی ہیں شاہر بھی اس دنوں چونکہ میں جن میں آتا اور خاص قسم کی کتابیں یعنی تاریخی کتابیں ہی میں خریدتا تھا بکارنے سے تو انہوں نے بھی میری دلچسپی دیکھی اور مجھے وہ پیش کش کی کہ تاریخ دیل ہمیں لکھیں تو میں نے جب آمی بھر لی تو رات کو بیٹھ کے میں نے دو کچھ میرے پاس معلومات تھیں وہ میں نے لکھی اور تقریباً پینتیس صفات میں نے لکھ کے تو بکارنے کو دیئے اور انہوں نے جو ہے وہ تو اس اگلے دن وہ ساہے کتابت کرام پر مجھے دکھانا تھا یہ تقریباً کس سال کی بات ہے؟ جیل نانٹی تھے گئی ہے صحیح؟ تاریخ جیل ہم ماشاہر آپ نے پینکی سفات سے شروع کی اور یہ دیکھیں ناظرین نہیں یہ پہلی جو کتاب تھی وہ ٹو فوٹی پہ جس کی تھی اچھ 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 ٹھیک ہے پہلے کتاب کے دو سو چالیس شفات تھے دوسری جو ہے وہ پانچ سو سے اپر گئی تو اس طرح جو ہے میں اس کو اپ ڈیٹ کرتا رہا ہم سال ساتھ آپ تو ماشادہ یہ جو کتاب ہے آپ کی یہ ڈیارہ سو اکیس پہ اکت پہ جس تک پہنچ چکی ہے تو یہ آپ کے ساتھ ساتھ معلومات جو ہے اس کے لئے جو معلومات اکھٹی کرتے تھے اس میں آپ نے کیا طرقہ کار تھا آپ خود خود ار جگہ جاتے تھے یا لوگوں سے لینے کے لئے یا کچھ آپ کے ساتھ کچھ مددگار تھے نہیں اس میں مددگار تو کوئی نہیں تھا تو یہ تھا کہ میں معلومات جو ہے سب سے پہلے تو میں نے ان معاخضات سے استفادہ کیا جو پہلے سے موجود تھے اور دن میں جیلم کا تذکرہ موجود تھا اور ان کو پھر کمپیریزن کر کے اور خود جو اسٹاریکل پلیسیز تھی ان پہ میں خود گیا اور وہاں بلکہ مجھے جو پاکستان کی ایک ٹیم تھی ارکیالوجسٹ کی تو وہ اپنے پرائم منسٹر آئے ادھر روتاس میں انہوں نے وہ کتاب دیکھی انہوں نے پھر میری ڈیوٹی لگائے کہ جیلم کی جو اسٹاریکل پلیسیز لوکیشنز ان کو ری لوکیٹ کیا ہے تو ایک ٹیم جو اینا ارکیالوجسٹ کی تو میرے ساتھ وہ انہوں نے لگائے ایک امار میں نے جیلم کی تمام جو تاریخی مقاملات ان کے ساتھ ویزٹ پلی کی اور ملومات بن جانتا تھے صحیح ہو گیا سب سے پہلے آپ کی کتاب تاریخ جیلم تھی اس کے بعد جو اینا آپ نے توٹل ابھی تک کتنے مجموعی آپ کے چھٹ چکے ہیں پہلی کتاب تاریخ جیلم تھی اور تاریخ جیلم لکھنے کے دوران میں ایک مضمون لکھا تھا اقوام جیلم کے نام سے تو چونکہ یہ لکھنا لکھانا میرا پروفیشن نہیں ہے شوق ہے تو کوئرننگ کا ذریعہ بھی نہیں بنایا اسے میں نے وہ اقوام جیلم مضمون اتنا طویل ہو گیا تو اس کو اللہ کتابی شکل میں شاہد ہو گیا اسی طرح جب میں نے روتاس کے ریسرٹ شروع کی تو وہ مضمون بھی ایکچولی تاریخ جیلم کے لئے تھا لیکن اس کی طوالت کی وجہ سے اس کو تاریخ روتاس کا نام دے کے شاہد ہو گیا اس کے بعد میں نے جب لوگوں نے اس لفظ آئے کی تو اقوام پنجاب لکھی اور اقوام پنجاب کے بعد اقوام پاکستان کا انسائی کروپیڈیا لکھا جو تقریباً چودہ پندرہ سو صفحات پر ملکتا ہے اور اس کا اب تیسرا ایڈیشن دیا کہ چکوال کے ایک عابد میں ناغسابا انہیں چکوال کا انسائی کروپیڈیا لکھا تھا جو غالب نسی یا سو صفحات پر مجتمع تھا تو اس پہ ان کو گولڈ میڈل میں ناغس اور اس انسائی کروپیڈیا لکھنے میں میری معاونت کافی تھی مجھے جو ہے وہ اب تاریخ جیلم ہے اس کا ریسپانس جو ہے وہ اتنا زیادہ دیگر ازلال سے آ رہا ہے مجھے اپنے گورنمنٹ عبداللہ کالج دیدری کالج جلال پجٹان والوں نے اوارڈ دیا گزرات والوں لیکن سب سے بڑا جو اوارڈ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جناب مستنصر حسین پارٹ ماشاءاللہ انہوں نے جو کالم لکھا ہے اس میں لکھتے ہیں کہ مجھے جو نائنٹی ٹو میں پرائیڈ آف پرفارمنس ملنا تھا میں سمجھن سلطان شہگاز کے گلے کا آگر ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے تو اسی طرح قاسم علی شاہ صاحب ہیں تو ان کا یہ فکرہ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ جیلم دیکھ کے تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کاش میں بھی گجرات کی بجائے جیلم میں پیدا ہوا تھا تو میرا اس میں تذکرہ اچھا شاعری پہ میری کوئی الگ سے کتاب نہیں ہے بقائدہ ابھی آل میں ایک آئی ہے منظوم مسنوی فاتح چھم تو وہ ساری جو ہے وہ ایک شہید کیپٹن شبیر سینشاہ شہید صحابہ کے تو ان کے حوالے سے وہ پوری کتاب میں نے شاعری میں لکھیا وہ شاہی ہو چکی ہے اس کے علاوہ جو غزلیات اور نظمیں وغیرہ وہ مختلف رسائل میں تو چھپتی نہیں ہے میں نے خود بھی دو احسالے جانسے جاری کی پوٹوار رنگ اور روتاس رنگ کے نام سے ٹھیک ہو گیا تو ان میں بھی وہ میرا کلام شاہی ہوتا رہا دیگر جو کتابیں کل جو ہیں کتابیں میں نے بچوں کے لئے ناول بھی لکھیں ہیں اس کے بعد تراجم بھی کی ہیں کچھ کتابوں کی کچھ مرتب کی ہیں کچھ تصنیف کی ہیں تو یہ کل ملا کے تقریباً سو سے اوپر بن جاتی ہے کتاب ہے اور سکندر اعظم کی لڑائی پورے سے ہوتی اور یہ آگئی شیر شاہ سوری کے حوالے سے اور کلہ روتاس کے حوالے سے کتاب چھیک اور یہ ہے پتھروں کا انسائکلوپیڈیا اور یہ کتاب ہے تاریخ جیلم اور یہ ہے اینڈ آف ٹائم اکوام پنجاب اور یہ کونسی تھی تاریخ جیلم اکوام پنجاب اور اکوام پاکستان حضرت علی والی دے یہ دے یہ ہے اکوام پنجاب اور یہ ماشید ماشید اچھا یہ ان کے نام کچھ جو ہے نا مین مین جو بکس ہیں سار زاہر بات ہے سو سے زاہد کے نام کوئی کم لینے ہی اور مین مین جو ہے نا تھوڑ سا تاریخ کراتے جائیں کیا جس مطلب تاریخِ ثوتال آپ نے دکھی ہے یہ کس طرح لکھی اور کیا کیا اس کی تھوڑ سا تاریخِ تاریخِ ثوتال جو ہی ابھی شاہینی ہوئی اس کا مصفدہ تیار ہو چکا ہے اسی طرح تاریخِ جار تاریخِ گجر تاریخِ بلوز تاریخِ پتھان ان کے بھی مصفدے ریڈی ہیں اور پاکستان کے وہ قوائل جو عرب اوریجن کے جو اداوے دار ہیں ان پہ بھی ایک کتاب ہے اسی طرح راجکون پہ کتاب ہے گکھڑ راج پہ کتاب ہے لیکن یہ سارے بھی مصفدے کی شکل ہیں جو شائع ہو چکی ہیں ان میں جو بہترین گیت راجم میں دجال ایک فتنہ اسے دعا حق اور شہر کراچی نے اپنے بلاور نے اور ادارہ چادل اسلام کراچی میں شایع ہو چکی ہے اس کے بعد سکندری آزم شیخِ سوری یہ شیخِ شرمانس بہت تفصیلیات یہ جو ہے تو اس کے بعد جو ہے تراجم میں یہ اینڈ آف ٹائم اس کالرین حرومی یا ترکی کے ان کی کتاب جو ہے اینڈ آف ٹائم اس کو میں نے ترجمہ کیا اور بہت مقبولی اسی طرح ابن خلدون جو ہے ان کی کتاب مقدمہ اور تاریخ جو تیرہ جلدوں پر مشتمل تھی میں نے صرف دو جلدوں میں اس کی ترفیز کر دی مرشاہ تو اس میں مقدمہ شایع ہو چکا ہے نہیں مثلا آپ نے تیرہ کو جو دو میں کیا ہے اس میں ہے اس میں سب جمع ہے جمع ہے میں نے اس کو جس طرح کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا کیونکہ آج کال لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ لمبی لمبی جو تاریخ ہیں وہ پڑھ سکیں تو اس کے پیشے نظر جائے میں نے اس کو اس کے ترفیز کیا جنہی اس کا مچھوڑ اس میں جائے تو اسی طرح ڈاکٹر تاو سین کی کتاب حضرت علی کا ترجمہ کیا وہ بھی شایع ہو چکی ہے اولیاء اکرام جیلن پہ لکھی کتاب وہ بھی شایع ہو چکی ہے اولیاء پنجاب لکھی وہ بھی شایع ہو چکی ہے بچوں کے ناول لکھے تھے مارکہ رکاس کے نام سے بادر شہزادہ اور رہن بن راچھا وہ بھی شایع ہو گئی تو اس طرح کے لئے لپڑ لپی فرست بنتی ہے ماشاءاللہ اچھا آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ جو بکس آپ نے شایع کراتے رہے ہیں یہ تاریخ ہے یہ علم ہے یا یہ دوسری بکس ہیں یہ سب آپ جو ہے اپنے حچے سے کراتے رہے ہیں یا آپ کو کچھ سپانسر ملتے رہے ہیں یا کیسے آپ افورد کرتے رہے ہیں میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ میرا یہ شوک پروفیشن نہیں اور شوک بلکہ ابھی بیماری کے بعد جود بھی یہ شوک ہے کہ جب مجھے تھوڑا سا بیماری سے افاقہ ملتا ہے تو پہلا کام میں کچھ لکھنے لکھانے کرتے ہیں تو اس میں مجھے سب سے زیادہ جو سپورٹ ہے وہ میرے یہ شدد ہیں عمر شاید اور گگن شاید تو انہوں نے کتابوں کی جو ترزین اور آئش ہے جو سیٹنگ ہے اور اگر مجھے کچھ کتابی ماخصات کی ضرورت پڑی تو انہوں نے وہ میرے لئے پروائیڈ کیے اور کتاب کا جو ہوتا تھا یہ سارا یعنی اشاعت کا خرچہ شاید اور گگن شاید دونوں جو ہے دونوں بھائی اور بک کارنر شوروم کے یہ ڈریکٹرز ہیں جیلم میں اور بک کارنر شوروم جو ہے وہ آپ کو راول پنڈی اور لاور کے درمیان اس طرح کا کوئی اور بک شوروم نہیں اور کتابوں کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ اب لوگ بیرون ممالک سے اپنی کتابیں شاید کرانے کے لئے یعنی اچھے گیٹ اپ میں وہ ان سے رابطہ کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ گلزار جو انڈیا کے جی بلکت ان کی چند کتابیں انہوں نے شاید کرانے کاسم علی شاہ ان سے شاید کرانے اور بھی جو بڑے بڑے نامی گرامی جو لکھنے والے ہیں اب اس طرف متوجہ ہو چکے ہیں صحیح ہو گیا اچھے سارے یہ پتہ کرنا تھا کہ یہ جو طریح جینم آپ نے جب سٹارٹ کی تھی دو سو چالیس پیجز تھے ابھی گیارہ سو اکیس پیجز ہو چکے ہیں تو یہ پرائیس وائز کتنا اس کا ڈیفنس ابھی تک آ چکے سٹارٹ سے لے کر جی پہلی کتاب جو ہے اس کی پرائیس سے دو سو پیج اور اب اس وقت اس کی پرائیس جو ہے دو ازار آپ سے تھوڑا سا تعلیم کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے کہ ایک جب آپ پرانا دور تعلیم تھا جب آپ تیچر تھے جب یہ مارنے پیار والا یا اس طرح کوئی کلچر نہیں تھا یا ابھی وہ اس طرح تو ہو گیا کہ سٹوڈنٹس سے جو ہے ٹیچروں کو ڈرنا پا رہا ہے اس طرح آپ کیسا بارکارین تو تعلیم جو ہے وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے دگری کوئی اور چیز ہوتی آج کل جو کچھ بھی ہو رہے یہ دگری اور نمبر گیم نمبر گیم پہ میں یقین نہیں رکھتا میں اس بات کا قائل ہوں کہ ایک انسان خاکم تعلیم یافتہ ہو متوسط یا زیادہ ہو اس کو بیسیت انسان ایک اچھے کردار کا مالک ہونا چاہیے دیاندار ہونا چاہیے اس میں اعلیٰ انسانی خصوصیات ہونا چاہیے لیکن اگر وہ تعلیم حاصل کر کے زمانے کی بیرہ روی کا شکار ہو جاتا ہے رشوت لیتا ہے یا دیگر جو آج کل اللہ آپ دیکھتے ہیں وہ ان سے اپنا دامت نہیں جا سکتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تعلیم نہ اس کو کوئی فائدہ نہ معاشر کو صحیح ہوگی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ جو مال نہیں پیار والا ہے جس سے بچے کے فائدہ من ثابت ہو ہے یا اس کا کچھ نیگٹیف اس کا اثر ہو ہے نہیں نیگٹیف بھی ہے کیونکہ بچے سمجھتے ہیں کہ اب بچوں کو سزا نہیں ملے گی ان کو فیل بھی نہیں کرنا اب مسئلہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ چونکہ اپجیکٹیو ہو گئے وہ جو پرانہ طریقے کو آر تھا وہ گوت رو ہو نا پوری کتاب میں سے وہ نہیں رہا اب اپجیکٹیو سٹیڈی ہے اور نمبر گیم بن گئی اور اس نے تعلیم کا کافی آت ہے یہ تجربہ اگرچہ مار نہیں پیار اچھی پالیس ہے لیکن ہمارے آنج ناکام ہے بچوں کو یعنی اگر مار نہیں بھی ایک آمز کام استاد کا روب ان پر ضرور ہے سیئر اب آخر میں تھوڑا سام کیونکہ الیکشن بھی آرہ ہے الیکشن کا دور بھی جا رہے تو تھوڑا اس طرح کے آلات کے بارے میں آج کا سیاسس جا رہی ہے اس پہ آپ کا موقف ہے یا اس پہ آپ کیا رشن نہیں گئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرا موقف ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو ہمارے ملک میں وزراء کی فوج کام ہونی چاہیے پریزیڈنشل صدارتی نظام ہمارے ہاں صدر بھی ہے اور وزیراعظم بھی اور یہ سارا ملک کے اوپر بوٹ ہے اور جہاں تک یہ رائش مالی کا تلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی ایک پڑے لکھے اور ایک انپڑ کی رائے برابر نہیں ہو سکتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ جو احل الرائے ہیں ان کا ووٹ یا اس کی امیت ہو باقی جو ہم یہ بندوں کو تو لکھے نہیں جانا دیں اس ملک کے لئے بہتر یہ ہے کہ اس کے وسائل زیادہ سے زیادہ جی ہیں وہ بچائے ہیں آج جدید دور شیرشہ سوری نے پونچ سال میں پورے اندوستان کو کنٹرول دیا تھا سڑکیں بنائی ساری ترقی دیکھتے ہیں اور انگریز نے وہی نظام جو اپنے علاقے کیا وہی محصولات وہی ٹیکس وہی پیمائش آج بھی چل رہی ہے تو کیا آج دیجیٹل دور میں یا ٹیکنیلوجی کے دور میں کمپیوٹر دور میں جو ایک فوج ضروری ہے وزراد کام کرے بہت شپیہ سر تھانک یو بیری مرس سر آپ نے میں ٹائم دیا بہت تو جو ہم